امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی ذہانت کا واقعہ دو بھائیوں کی شادی ایک ہی دن ہوئی سہاگ رات کو ان کی بیویاں آپس میں بدل گئیں اور انہوں نے ہم بستری بھی کل لی تو پھر کیا فیصلہ کیا گیا کوفہ کے ایک شخص نے برے دھوم دھام سے ایک ساتھ اپنے دو بیٹوں کی شادی کی ویلیمے کی دعوت میں تمام آیان و اکابر موجود تھے مصر بن قدام، حسن بن صالح، صفیان سوری، امام آزم بھی شریف کے دعوت تھے لوگ بیٹھے کھانا کھا رہے تھے کہ اچانک صاحب کھانا بدحواز گھار سے نکلا اور کہا گدب ہو گیا رفاف کی رات عورتوں کی گلتی سے بیویاں بدل گئیں جس عورت نے جس کے پاس رات گزاری وہ اس کا شوہر نہیں تھا صفیان سوری نے کہا امیر معاویہ کے زمانے میں ایسا واقعہ پیش آیا تھا اس سے نکاح پر کچھ فرق نہیں پڑتا البتہ دونوں کو مہر لازم ہوگا مصر بن قدام امام صاحب کی طرف متوجہ ہوئے کہ آپ کی کیا رائے ہیں امام صاحب نے فرمایا پہلے دونوں لڑکوں کو بلایا جائے تب جواب دوں گا دونوں شوہر کو بلایا گیا امام صاحب نے دونوں سے الگ الگ پوچھا کہ رات تم نے جس عورت کے ساتھ گزاری ہے اگر وہی تمہارے نکاح میں رہے کیا تمہیں پسند ہے دونوں نے کہا ہاں تب امام صاحب نے فرمایا تم دونوں اپنی بیویوں کو جن سے تمہارا نکاح پر آیا گیا تھا اسے اطلاق دے دو اور ہر شخص اس سے نکاح کر لے جو اس کے ساتھ ہم بستر رہ چکی ہے حوالہ اقود الجمان حضرت صفیان سوری نے جو جواب دیا تھا مسئلہ کے لحاظ سے وہ بھی صحیح تھا وطی بالشبا کی وجہ سے نکاح نہیں ٹوٹا ہے مگر امام صاحب نے جس مسئلت کو پیش نظر رکھا وہ انہی کا حصہ تھا اس لیے کہ وقی بالشبا کی وجہ سے عدت تک انتظار کرنا پڑتا جو اس وقت ایک مشکل عمر تھا پھر عدت کے زمانے ہر ایک کو یہ خیال گزرتا کہ میری بیوی دوسرے کے پاس رات گزار چکی ہے اور اس کے ساتھ رہنے پر گیرد گوارہ نہ کرتی اور نکاح کا اصل مقصد الفت و محبت اتحاد و اعتماد بڑی مشکل سے قائم ہو پاتا تو دوستو آج کی ویڈیو کا احتقام یہی پر ہوتا ہے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کا ضرور پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو اپنے تمام دوست عباب کے ساتھ شیئر کیجئے اور جانے سے پہلے ہمارے یوٹیوب چینل پیپ لائف کو سسکرائب کر لیں اور ساتھ میں موجود بیل کے آئیکن کو آل پر کلک کر دیں تاکہ ہماری مزید نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو وقت پر مل سکے آپ سے جلد ہی ملاقات ہوگی نئے ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ